نمازکار بہت سواغت ہے آپ کا کسان تک میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندھیا بیسٹ بلٹن کی شروع بات کریں گے اور آج خبروں میں جن خبروں کو لے کر جرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کیوں کہ دام کو لے کر اور ساتھ ہی اس کے بات بات کریں گے کسان آندولن سے جڑی خبر کا جہاں پر کسان لگاتار سرکار کا بیروت کر رہے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے سرکاری خرید کے اندرو کی جہاں پر گیروسرسوں کی سرکاری خرید کے اندرو چل رہی ہے لیکن ابھی ہریانک ا کر بات کی جائے تو وہاں پر استیتی سامانے نہیں ہے یعنی کہ بہتر استیتی نہیں ہے اور ساتھ ہی موسم کو لے کر بھی بات چیت کی جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گے ہوں کے دام کو لے کر سرکاری کو دام بھرنے کا سب سے بڑا ٹارگیٹ لینے کے باوجود گے ہوں خرید میں کافی پیچھے رہا پنجاب اس سیزن میں پہلی بار سب سے آگے نکل گیا ہے اس میں ہریانہ اور مدھیا پردیش کو پچھاڑ گیا ہے یعنی کہ پنجاب نے ان دونوں راجی کو پچھاڑ کے لیے خرید آ گیا ہے اس سال گے ہوں کا سرکاری سٹوک سولہ سال کے نینتم ستھر پر بفر سٹوک کے نورمز میں معمولی ادھیک گے ہوں سرکار کے پاس موجود ہے ایسے میں سرکار پر اس کی خرید کرنے کا کافی دباؤ ہے کیونکہ خرید نہیں ہوگی تو اسی کروڑ لوگوں کو مخت راشن کیسے دیا جائے گا روی مارکٹنگ سیزن چوبیس پچیس کی شروعات میں یہوں خرید کے ماملے میں مدھیا پردیش سب سے آگے تھا حالکہ اب وہ خرید کے ماملے میں تیسرے نمبر پر چل رہا ہے یہاں تک اٹھائیس لاک چھیانوے ہزار ایک سو انیس میٹری ٹن کی ہوں خریدہ جا چکا ہے دوستوں بات کرتے ہیں کسان آندولن سے جوڑی خبر کا لگتار کسانوں کے دوارہ سرکار کا ویروت پردشن کیا جا رہا ہے تلتے پنجاب نے کئی بیجی پی امیدواروں کا کسانوں نے گروہ کیا پنجاب کے گاؤں میں دیکھ سو بچناو کا برچار کرنے جا رہے بیجی پی کے امیدواروں کا کسانوں نے زباندست ویروت پس کرنا پڑا اس لئے پردیاشیوں کو یہاں پر چناؤ برچار کرنے میں کافی پریشانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرامین علاقوں میں ویروت زیادہ ہو رہا جہاں ایک اور بیجی پی نے پنجاب کے تیرہ لوگ سبہ سیٹوں میں سے نو سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے ناموں کی گوشنا کر دی وہیں دوسرے طرف الگ الگ کسان یونینوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بیجی پی امیدواروں کو اپنے راجے میں نہیں گھسنے دیں گے بتا دے کہ پنجاب کی سبھی لوگ سبہ سیٹوں کے لیے بتا دے کہ آخری چرن میں ایک جون کو وہ ڈالے جائیں گے اگر پچھلے پندرہ دنوں کے دوران کسانوں کے ویروت کی بات کرے تو بیجی پی امیدواروں کو الگلہ کسانوں کے سمہوں سے چالیس بار ویروت پردشن کا سامنا کرنا پڑا یعنی کی جو نے لگتا ویروت پردشن کیا ہے جس کے چلتے ویروت کے دوران کسانوں نے نہ پیول پارٹی ویروت ہی نارے لگائے بلکہ کالیج ہندے بھی بٹھائے ہیں ویروت کر رہے کسانوں کے ایک پرمکس سنگتھن سنگتھو کسان موچہ نے آوہان کیا ہے کہ وہ بیجی پی امیدواروں کو گرامین شیطر میں پرچار کرنے کی انمتی نہیں دیں گے ایک ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے خوفیہ شاکھا کے آنکھڑوں سے پتا چمتا ہے کہ سب سے زیادہ پندرہ ویروت پرید کورٹ لوگ سبا شیطر میں ہوئے جہاں سے بیجی پی نے ہنس کو میدان میں اتارا کچھ دن پہلے ان کے راستے کو روکنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی کسانوں کے ساتھ لگاتار ویروت پردشن کیا گیا اور ایک ریپورٹ بھی ہم نے کل آپ کو دکھائی تھی اب بات کریں گے ہریانت جہاں پر آپ کو بتا دے کہ اب بالا سے خبر ہے جہاں اناج منڈیوں میں گہو کی آوک لگاتار جاری ہے لیکن بدلتا موسم کسانوں کو کافی زیادہ پریشان کر رہا ہے اس تصفیریں آپ کو دکھائیں گے اناج منڈی کے جہاں پر اس وقت گہو پوری طریقے سے بھرا ہوا ہے باہر گہو لگے پڑے ہیں ان کے جو بورے ہیں اور کسان اس لئے پریشان ہے کیونکہ ان کی اٹھان نہیں ہوئی ہے موسم کے مار یہ ریپورٹ آگے گا لیکن بدلتا موسم کسانوں کو پریشان کر رہا ہے یہ تصفیریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امبالا کے اناج منڈیوں کی ہیں جہاں اس وقت منڈی گہو سے لبالا پڑی ہیں اٹھان نہ ہونے سے نا صرف کسان بلکہ آڑتی بھی کافی ناراض ہیں سنیے اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے کسانوں میں تو فصل کٹ چکی ہے پر منڈی میں یہ دیکھو گیا بری پڑا ہے سارا تو لیفٹنگ نہیں ہوئی تو جہاں دانے اتارنے کی بہت دکت ہے اگر بارش بھی ہوئی تو سارے دانے بھیگ جائیں گی اس سے کسان کو فریشان نہیں ہے کیونکہ جو سٹاڑتی تو مال سارا نہیں لیا اگر بھیگ گیا تو وہ اس کے جمعہ پڑے رہے ہیں نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے ایک دو دن میں ایک دو دن میں ہو جائے گی پڑا بھیگ گو بھیگ گو بتا رہے ہیں دیکھو کیا بانتا ہے لیفٹنگ کی سماسیہ بہت زیادہ آ رہی ہے لیفٹنگ نہیں ہو سکتا رہی ہے ابھی سرکار کو پتا ہوگا کبھی ایک کارن کیا ہے ہم تو روڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں گڑیاں دو مال ٹھواتے ہیں مال ٹھواتے ہیں مال ٹھواتے ہیں مال تک رہیو نبی پچانوی پرہنڈ مٹ چکا ہے مال ٹھواتے ہیں مال ٹھواتے ہیں مال ٹھواتے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بہتہر کھنٹے بعد جب تک مال کے لیفٹنگ نہیں ہوگی یہاں سے تب تک جمعیدار کی پیمٹ آئی ہی نہیں سکتا ہے پیمٹ پرہنٹ ہے روگ گورنمنٹ ہمارے پیچھے پڑ رہے ہیں لالا جی پیمٹ کراؤ پیمٹ تو تب ہی کریں گے جب گورنمنٹ کا مال اٹھے گا یہاں سے آگے بارس میں تو 26 تاریخی بارس جو موسم بیواغ بتا رہا ہے زیادہ دکھا رہا ہے پچاس ہاتھ ستر پرسنٹ لیکن اس کا ہمارے پر کوئی سلیسن ہے ہی نہیں ہم کتنی طرح لے گیر سکتے ہیں آٹھ دس لیکن ہمارے در منڈی بھر چکی ہے اس ٹیم مال کے اندر لیکن لیفٹنگ کی بہت بڑی سمسیہ ہے ابھی تک جو باری بہت بچایا ہے بہت ڈھانگے بھی لگائیں اندر مال کی پوچھ اسکریہ بچانے کی بہت زیادہ ابھی تک تو بچا ہوا ہے لیکن آگر زیادہ باریس ہوتی ہے تو بہت دکھت آنے والی ہے آدھیکاری کیا کوئی سمسیہ گال ہو ہی نہیں رہا ہے کہہ کہہ کے تھک چکے ہیں کوئی سمسیہ گال نہیں ہو رہا ہے اگرز بندی مالیت چھانی میں ایک لاکھ آٹھ تیس ہزار کونٹل لگی ہوں کی آباپ ہو چکے ہیں جس میں سے ہم نے ایک آہ ایک لاکھ تیس ہزار کی شریع کر لی گئی ہے اگرنسی دوارہ اور تتہالیس ہزار پاس سو گھنٹل کا اٹھان ہو چکے ہیں سمپرک میں ہے جنسی کے اور ٹرانسپورٹر کے بھی ہم پھورا پریس کے جارہا ہے کہ اس مال کو شریف سے جلدی اٹھائی جائے ہاں پچھلی بار ایک لاکھ سارہ جار پونٹل کی آرائیوال تھی تو آتے تک یہ ایک ایک لاکھ اٹھی سارتہ پہنچ چکی ہے اٹھان کو جلدی سے جلدی آسے اٹھان کرے باقی آرتی پھر بھی اپنیوں سے پورا پہنچ چکی ہے اٹھان بلکہ آڈتی بھی کافی ناراض ہیں سنیے اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے اٹھان میں تو فسل کٹ چکی ہے پر منڈی میں یہ دیکھا کہتے ہیں بری پڑا ہے سارا تو لیٹنگ نہیں ہوئی تو جہاں دانیں اتارنے کی بہت دکت ہے اگر بارش بھی ہوئی تو سارے دانیں بیٹھ جائیں گی تو اس سے کسان کو فریشان نہیں ہے کیوں جو تارتی تو مال سارا نہیں لیا اگر بیٹھ گیا تو وہ اس کے جمعہ پڑھے رہے ہیں نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ رہے ایک دو دن میں ایک دو دن میں ہو جائے گی پراہ بھی ہوئی دیکھو کیا بانتا ہے لیفٹنگ کی سمسیہ بہت زیادہ آ رہی ہے لیفٹنگ نہیں ہو سکتا رہی ہے اب اس سرکار کو پتا ہوگا جب ایک کارن کیا ہے ہم تو روڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں گڑیاں دو ہم مال ٹوا دیں مال ٹھوائی لیور بیلی بیٹھی ہے مال تک ریو نبی پچانوے پرسند نمٹ چکا ہے لیفٹنگ کی سب سے زیادہ سمسیہ آ رہی ہے اس ٹیمانڈی کے اندر مال اٹھیں نہیں رہا جب تک اٹھے گا نہیں ہے اس سے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بہتر گھنٹے بعد پیمنٹ جب تک مال کی لیفٹنگ نہیں ہوئے گی یہاں سے تب تک جمعیدار کی پیمنٹ آئی ہی نہیں سکتا ہے وہ پیمنٹیں رکھی پڑی ہے جمعیدار ہوں کہ جمعیدار ہمارے پیچھے پڑ رہے ہیں لالا جی پیمنٹ کراؤ پیمنٹ تو تب ہی کرائیں گے جب گورنمنٹ کا مال اٹھے گا یہاں سے بارش 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 26 تاریخی بارش جو موسم بیواغ بتا رہا ہے زیادہ دکھا رہا ہے پچاس ہاتھ ستر پرسنٹ لیکن اس کا ہمارے پر کوئی سلسلسن ہے ہی نہیں ہم کتنی ترپالے گیر سکتے ہیں آٹھ دس لیکن ہمارے در منڈی بھر چکی ہے اس ٹیم مال کے اندر لیکن لیفٹنگ کی بہت بڑی سمسیاں ابھی تک بارش بہت بچایا ہے بہت ڈھانگے بھی لگائیں اندر مال کی پوچھش کریا بچانے کی بہت زیادہ ابھی تک تو بچا ہوا لیکن اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو بہت ڈھکت آنے والی اور دیکھاری کیا ہے کوئی سمسیاں غل ہو ہی نہیں رہا کہا 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 کہ تھک چکے ہیں کوئی سمسیاں غل نہیں ہو رہا انا جبنڈی مالا چھاونی میں ایک لاکھ آٹھ تیس ہزار کونٹل سلگیہوں کی اب آپ پہنچے گئے جس میں سے ہم نے ایک لاکھ ایک لاکھ تیس ہزار کونٹل کی شریف کر لی گئی ہے ڈانسی دوارا اور تاتالیس ہزار کونٹل کا اٹھان ہو چکا ہے ڈانہ تار سمپرک میں ہے جنسی کے اور ٹرانس پرٹر کے بھی ہم پورا پیاس کی جانا ہے کہ اس مال کو شریف سے جلدی اٹھائی جاتا ہے ہاں پچھلی بار ایک لاکھ سارہ ہزار کونٹل کی رائیویل تھی تو آتے تک یہ ایک لاکھ اٹھتی سے آتے پہنچ چکی ہے ایک لاکھ سارہ ہزار کونٹل کی ایک لاکھ سارہ ہزار کونٹل کی اس پاس رہے اٹھان تو تبھی ان تک ہمائی رہا ہے پھر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جس میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ سمپرک میں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک زیادہ سم بیواغ بتا رہا ہے زیادہ دکھا رہا ہے پچاس آٹھ ستر پرسنٹ لیکن اس کا ہمارے پہ کوئی سولیسن ہے ہی نہیں ہم کتنی تر پہلے گیر سکتے ہیں آٹھ دس لیکن ہمارے در منڈی بھر چکی ہے اس ٹیم مال کے اندر لیکن لیفٹنگ کی بہت بڑی سمسیہ ہے ابھی دک جو پاری بہت بچایا ہے بہت ڈھانگیں بھی لگائیں اندر مال کی اب بات کریں گے پیاس کو لے کر بتا دے کی جس طریقے سے ایکسپورٹ بین کے باوجود کے اندر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے دو ہزار ٹن سفید پیاس کے نریات کی عنومتی دے دی ہے اس کا فائدہ مکہ طور پر گجرات کے کسانوں کو ملے گا کیونکہ وہیں پڑ سب سے زیادہ سفید پیاس کی کھیتی کی جاتی ہے لوگ سبچناؤں کے بیچ ہوئے اس فیصلے پر کچھ لوگ ہی ہے کہتے ہوئے سوان کھا رہے ہیں کہ یہ گجرات کے کسانوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے ویدیش ویعاپار مہا ندیش آلے دوارہ جہاں ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ سفید پیاس کے نریات کی عنومتی کیول تب ہی دی جائے گی جب گجرات کے باگوانی آیت نریات کے جانے والی بستو اور ماترہ کو پرمانیت کریں گے اس لئے مہاراش کے کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ صرف گجرات کے کسانوں کو فائدہ دلانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے تو جس طریقے سے کسانوں میں یہ ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں سرکار نے جو یہ بڑا قدم اٹھایا ہے دادے کی یہ کہنا ہے کہ بلکی اس میں کوئی اتنا پرابدھان نہیں ہے کہ نریات مدرہ اور پیپا باف کے گجراتی بندرگاہوں یا مومبئی میں ناوہ شیوہ بندرگاہ کے مادھیم سے کیا جانا چاہیے مہاراشٹ پیاز اتپادک سنگٹھن کے ادیش بھارت ڈگول نے کہا تھی بیچ چناؤں میں گجرات میں بجے پی نیتا اپنے کسانوں کو فائدہ دلانے والے فیصلے کروا رہی ہیں جبکہ مہاراشٹ کے نیتا کے اندری سرکار کے سامنے نتمس تک ہے جاہے کسانوں کا جتنا بھی نقصان ہو جائے وہ بھی تب جب مہاراشٹ سب سے بڑا پیاز اتپادک ہے اور ایکسپورٹ بند ہونے سے ہر کسان کو لاکھوں پر نقصان ہو رہا ہے تو دیکھیں جس طریقے سے جب سے بیاز پر ایکسپورٹ ڈیوٹی بین ہوئی ہے تب سے کسانوں کی ناراض کی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں کسان کافی زیادہ پریشان ہوئی ہے اگلی خبر کرو کرتے ہیں اگلی خبر جو مل رہی ہے پنجاب سے بتا دیکھی پنجاب کے امرش شہر کے نشہوہ کلا میں آج شورٹ سرکٹ کی وجہ سے گیہوں کی فصل کو آگ لگے جس کے بعد دمکل ویبھاگ کو فون کر بلائے گیا لیکن دمکل ویبھاگ کے آنے سے پہلے تقریباً بیس زمین جلکر سواہ ہوگی تھی بیس کلے زمین جلکر سواہ گی حالت یہ ہوگی ہے کہ کسان کافی زیادہ پریشان ہے کچھ تصویری ریپورٹ آپ کو دیکھیں کھڑے ہیں جتھے کسانہ دوارہ اپنے پتہ مانگ پالی فصل دی جدو حالے وائی کرنی سی لیکن اس تو پہلا ہی اس نو آگ لگی اس دے اوپر تارا لنگ دیاں سی سو تارا دی وزا نال جڑی سپارکنگ ہوئی ہے سو قریب پچی تو تھی کلے جمین دے حالات تسی دیکھ سکتے ہو اس دے ویچے کنک بھی سی حالا کی نار بھی سی سو حالات تسی دیکھ سکتے ہو کہ ہر بنے تانو فصل سڑی ضرور نظر آئے گی سو کساندال بھی اسی گل کرانگے جانند کوشش کرانگے کی آخر وجہ کی ہوئی ہے کیوں کی ڈیویں آگ لگی ہے سو اے تو اسی ساری جمین جنی دیکھ رہے ہو قریب پچی تو تھی کلے زمین ہے جس نو آگ لگی ہے تارا دی سپارکنگ دی آگ لگی ہے سو موابجی دی مانگ کساند ضرور سرکار کو کار رہے پا جی کنے ویدی کٹنا آگ لگی ہے ڈیویں 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 ڈیو دوارا اپنے پتہ مانگ پالی فصل دیجی دو ہلے وائی کرنی سی لیکن اس تو پر تارا لنگ دیاں سی سو تارا دی وزا نال جڑی سپارکنگ ہوئی ہے سو قریب پچی تو تھی کلے جمین دے حالات تو سی دیکھ سکتے ہو اس دے ویچے کنک بھی سی حالا کی نار بھی سی سو حالات تو سی دیکھ سکتے ہو کہ ہر بنے تانو فصل سڑی ضرور نظر آئے گی سو کسان نال سو بھی اسی ڈال کرانگے جانند کوشش کرانگے کی آخر ہے وجہ کی ہوئی ہے کیوں کی میں آگ لگی ہے سو اے تو سی ساری جنی دیکھ رہے ہو قریب پچی تو تھی کلے زمینہ جسنو آگ لگیا تارا دی سپارکنگ دیو آگ لگیا سو موابجی دی مانگ کسان ضرور سرکار کو کر رہے پا جی کنے وائی دی کٹنا آگ لگی دیو موسیقی دیو آگ لگیا میں اپنے سو دی سو پیارا نانا ناما فون کار دا رہاں باقی آگ موقع دے منٹ آن سکنٹ آن دے چپوو دیو ہے جنگو آگ لگیا بیلکل ساری پینٹ تاکو سڑکی ہے ہاں جا کنی کنی جو مینسی جنو آگ لگیا چودہ پندرہ کے لیے موسیقی 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 کے ساتھ بہت چھارے پڑھنے کی امید ہے پہنیونتن تاپان میں بھی لگتار بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر موسم میں تبدیلی ہوگی تو تھوڑی بہت راہت لوگوں کو گرمی سے مل سکتی ہے وہیں آئی ایمڈی کے مطابق اروناچر پردیش میں بارش پرفباری کے ساتھ بجلی طوفان اور تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تیز زمائن چلنے کی سمبھاونا ہے اگلے دو سے تین دنوں کے دوران اسم میگھالے ناغلینڈ مرنیپور مزورم اور تریپورا میں چھٹپوٹ بارش کی سمبھاونا ہے اور بتا دے کہ 28 اپریل کے دیش میں پشمی ہمالے میں گراج اور بجلی کے ساتھ ہلکی سے مدھیم بارش پرفباری ہو سکتی ہے تو فیلحال اس گلٹن میں اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لئے ہم دیکھتا رہے کس آمی تک